اسلام علیکم دوستو ایا کنابدو و ایا کناستائن امپورٹن خبریں ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو سائفر کا ٹرائل تھا اس کو روک دیا گیا ہے حکم امتنائی آگیا اس کا مطلب روک دیا ہے اور روکا ہے گیارہ جنوری تک کیونکہ فاروق جو ہے نا دگڑ وہ ابھی اس قدر مجود نہیں ہے تو اس وقت ان کو اللہ کی طرف سے ایک یہ سبیل بن گئی اور گیارہ جنوری تک روک گیا ہے لیکن اس پر اپیلیں ہوں گی اور آگے چلے گا لیکن اس میں جو امپورٹن چیزیں مجھے ہیں کہ اس میں جو اتراز اٹھانا جس کی وجہ سے یہ حکم نے امتنائی ملا کہ ایک تو انہوں نے کہا جیل ٹرائل ہوگا سیکیورٹی خطشات ہے تو عدالت نے کہا کہ سیکیورٹی کے پر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو آپ جیل ٹرائل کریں لیکن آپ نے ان کو ان کیمرہ یعنی سیکرٹ ٹرائل کیوں بنا لیا کوئی جان نہیں سکتا کوئی آنے سکتا اس ویسے انہوں نے کہا کہ یہ ہم جو ہے نا اس کا حکم نے امتنائی دیتے ہیں اور بیسیکلی یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پی ٹی اے کے لوگوں کو ذرا ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی یہ ضروری تھا ایک وجہ اس میں یہ بھی ہے آپ سحیل وڑائچ نے ایک بیان جاری کیا کہ پی ٹی اے کے لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے عدلیہ سے جو انہوں نے عدلیہ کے خلاف کمپینڈ رن کیا ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم لوہے کے چنے ہیں ہم تمہارے بچوں کو نہیں چھوڑیں گے پی ٹی اے نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہاں نائنصافی کرو گے اس کے خلاف بولنا اسلام میں حکم ہے بولنے کا اور ہم بولیں گے اور جو بھی نائنصافی کرے گا اس کے خلاف بولنے گے وہ بچے جاجی کیوں نہ ہو تو اس لیے ان چکروں میں نہ آئے یہ اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ڈونلل لو کا جب سے پی ٹی اے نے اعلان کیا ہے کہ اس کے خلاف ہم امریکہ برطانیہ میں کیس کریں گے تب اسے امران خان کو ڈراتے تھے نا جس کے لیے یہ انہوں نے کیس بنایا تھا امران خان تو ڈرا کوئی نہیں ان سے وہ ڈونلل لو انڈر گیا ہے کیونکہ اس کے ملک میں اس کے خلاف مواخضہ ہوگا اس کا کریئر تباہ ہو کے رہ جائے گا تو اس وجہ سے ادھر سے آرڈر پریشر ہے کہ اس کو آپ نہ جو مرضی آپ نے مس ہینڈل کیا ہمیں خوش کرنے کے لیے بیسکلی خوش کرنے کے لیے انہوں نے جو کرنا تھا کروائی ڈالنی تھی امران خان کو چھپ کرانے کے لیے کہ ڈر جائے گا وہ ان کے الٹا گلے پڑ گیا وہ بہادر آدمی ہے دلیر آدمی ہے وہ اس سے کدھر ڈلے گا ڈولر روٹ لو کیا چیز ہے وہ ایک عام بندہ جس کو امران خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک عام سا بندہ وہ کیسے اٹھ کے دمگی لگا سکتا ہے وہ ہے تو امریکہ کا صدر بھی نہیں لگا سکتا اچھا شاہ محمود کریشی کو آخر کار ان کو تشدد کیا گیا انہوں نے سارا بیان جاری کیا بیان دیا مجلسٹریٹ کے سامنے انہوں نے کہا مجلسٹریٹ کیا مجھے مارا ٹانگیں ماریں اور اس کے علاوہ مجھے ساری راہ سونے نے دیا اور اس طرح کا انہوں نے سارا کیا انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ تیس دن کا ہمیں اس کا جسمانی ڈیمانڈ دیتے ہیں ہم پولیس میں اس کو تیس دن رکھیں اپنے پاس تشدد کریں جو بھی کریں تو عدالت نے مصرد کر دیا کیونکہ جیل کے اندر سے اگواہ کیا تھا حدود کے اندر سے اٹھا کے لے کے گئے تھے تو وہ انہوں نے اس کو کر دیا اور اب وہ جوڈیشل کر دیا ہے یعنی دوبارہ اڈیالہ جیل وہ چلے گئے ہیں دوبارہ واپس پہنچی وہیں پر غاق جاں گا مرساں لیکن خیرانی ویش شاہب مموز گریشی صاحب کھڑے رہے ہیں مران صاحب صاحب تو اس لیے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ایک اور خبر بڑی امپورٹن جو چل رہی ہے ٹاک آف دا ٹاؤن ہے کہانی یہ ہے کہ مبینہ طور پہ ایک صحافی ہے انہوں نے یہ ریبورٹ کیا ہے باجوا کے بارے میں مرزا شہزاد اکبر ان کا کہنا ہے میں ان کا ٹوئٹ پڑھتا ہوں مبینہ طور پہ ایک نامور صحافی میں نام بتاؤں گا آپ کا بعد میں کچھ روز قبل پنڈی میں ڈاکٹرائن والے جنرل صاحب کی دعوت پر ان سے ملنے آئے تاک کالونی مطلب کینٹ سے پہلے ہی چیک پوائنٹ پر دھال لیے گئے اور اباؤٹ ٹن کا حکم ملا گئے مڑ جو یو ٹن کر لو بلکہ ادھر یو ٹن ہونا چیئے تھا ان صحافی نے جنرل صاحب کو فون ملایا بڑی لیدے ہوئی آخر خود آ کر لے گئے اب یہ بچارے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہی تھا یہ جو صحافی تھا بیٹھا ہی تھا باجوا کے ڈرائنگ روم میں اور گندی نظروں سے تحصیب کی پیٹیوں کو تار ہی رہا تھا کہ لڑکی کے بھائی ہتھیاروں سے لیس ڈرائنگ روم میں آگئے یہ ڈرائنگ روم نے نمارا بسیکلی دھکے چھفے لفظوں میں بیان کیا لڑکی کے بھائی ہتھیاروں سے لیس ڈرائنگ روم میں آگئے اور اٹھا کر لے گئے موٹر وے تک چھوڑ کر آئے تے پھر وڈے جنرل نو سمجھایا بعد میں ان کو فون کر کے سمجھایا گیا کہ بابا جی تسی مربانی کرو تے مو دی بابا سیر کولو باز رو ساڑے کولو پہلا ہی چیزاں سمبیاں نہیں جا رہی ہیں تے تسی دو مینے بعد نوہ کٹا کھول پیندے ہو سما چار سمپت ہوئے جس طرح کر کے انہوں نے لکھا مطلب یہ کہ وہ جو صحافیہ وہ ہے کامران شاہد بینہ طور پر جو بتایا جا رہا ہے وہ کامران شاہد ہے وہ اس کو بلایا ادھر کینٹ کے نکر پہ اس کو انہوں نے کہا کہ اندر نہیں جا ساتے آرڈر نہیں ہے آپ کو جاز نہیں ہے ملنے کی پھر بابا سب خود آئے وہ اس کو لے کے گئے نیا کٹا کھولنے کے لیے ان کے ڈرائنگ روم سے اٹھا کے لے گئے اور انہوں نے کامران شاہد کو نہ صرف کھری کری سنائی بلکہ اس کو موٹروے تک چھوڑ کے آئے وہ کہا ہے ادھر دوبارہ نہیں آنا آپ یہ دیکھیں کہ قصور کس کا تھا بلانے والے کا کہ جو دعوت پہ گیا ادھر ٹھیک ہے اپنے بندوں کا تحفظ یہاں تک کیا جاتا ہے بعد میں بے شک سمجھا سمجھو دیا کہ یہ اس کو دوبارہ اپنا کانے ہم آگئی لیکن گصہ کس پہ نکالا کامران شاہد کے پر اور جو بھی کچھ کیا ہوگا انہوں نے ٹھکے چپے الفاظوں میں بتایا ہم انہی کو کوٹ کرتے ہیں تو یہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہے اور یہ کافی مستند صافی ہیں مرزا شہزاد اکبر صاحب جنہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے ایک اور خبر ہے فواد حسن فواد کے لیے پی ٹی آئی نے درخواہ دیر کی تھی کہ اس کو نکال دیا جائے لیکن یہ اس کو ریجٹ کر دی گی الیکشن کمیشن کی جانے سے کیوں وہ فواد حسن فواد منسٹر ہے پرائیوٹائزیشن کا پرائیوٹائزیشن کون پرائیوٹائزیشن میں میں آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ پی آئی اے کو آٹھ طریقے سے پہلے پرائیوٹائزیشن کرنی ہے اور ایک کمپنی فائر کیا انہوں نے باہر کی جو یہ ایویلیویشن کرے گی کتنے میں بیچنی ہے اس کو انہوں نے سکسٹی نائن لاکھ ڈالر سکرمہ ستہ لاکھ ڈالر جو ہے نا اس کو انہوں نے دینے ہے مختلف قسطوں کے اندر صرف اس کام کے لیے اور آٹھ فروی سے پہلے پہلے جے کام اس کو کرنا ہے اتنی کیا جلدی پڑی ہے اس کو اور اس کو ہٹانے بھی نہیں دیا انہوں نے پرائیوٹائزیشن کمیشن سے آخری بات عمران ریاض خان صاحب کے مطالب گیا انہوں نے ایک پیغام دیا ویڈیو کا وہ پہلے آپ سن لیں پولیٹیکل پارٹیز آتی اور جاتی رہتی ہیں یہ ظلم نیا نہیں ہے جو اب ہم اس ملک میں دیکھے ہیں بہت طاقتورد لوگ ہیں ان کو میرا محقق بہت سوٹ کیا ایک وقت میں وہ بھی صدقے واری جان دیسن اب پی ٹی آئی کو سوٹ کر رہا ہے میرا محقق کل ان کو بھی ہو سکتا ہے سوٹ نہ کریں ممکن ہے دی ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ میرا سوٹ کر رہا ہے میرا پوائنٹ ایو پی ٹی آئی کو تو وہ پی ٹی آئی والے میری حمایت کر رہے ہیں اگر نہیں سوٹ کرے گا تو وہ میری مخالف ہو جائیں گے یہ ان کا کہنے کا مقصد تھا ایک اس سے میں ایک چیز کو ملاتا ہوں پھر آپ کو میں پتا ہوں پیرا ڈائم شفٹ کیسے ہوا ایک اور چیز لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر عمران خان بھی اگر اپنے موقف سے ہٹے گا تو ہم اس کو بھی چھوڑ دیں گے یہ بھی باتیں لوگ کرتے ہیں مختلی لوگوں سے جملے میں نے سنے ہوئے ہیں یہ جو جملہ ہے صرف درست کرنے کی ضرورت ہے جملہ عمران ریاض صاحب ہمارے بھائیں ہیں وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں وہ ایک صافی ہیں وہ کچھ بھی اپنا موقف رہاست نہیں ہیں لیکن جملہ جو انہوں نے بولا نا کہ پی ٹی آئی کو آج کل میرا موقف درست لگ رہا ہے تو وہ ایسی بات نہیں ہے پی ٹی آئی کا موقف جو ہیں عمران خان کا موقف انتیس سال پرانا ہے عمران ریاض خان صاحب کا موقف چار پانچ سال پرانا ہے اس لئے درست جملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا موقف ہو سکتا ہے آپ کو سوٹ نہ کریں آپ اپنا موقف چینج کرنے کل کو یہ پاسیبیلٹی میں اس جملے کو اس طرح لوں گا پی ٹی آئی کا چینج نہیں ہوگا آپ کا چینج ہو سکتا ہے اس طرح سے لیکن میں ہم پہ کوئی ٹانٹ نہیں کر رہا کچھ نہیں کر رہا وہ بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں وہ ایک نیوٹرل صحافی کے طور پر ہے وہ کل کوئی عمران خان صاحب کی حکومت میں جیسے کرونا میں انہوں نے کہا کہ جی سکول بند کر دو شاپنگ سینٹر کھولیں میں نے اس کی تردید کی میں نے اس کو ویڈیوز بنائیں اس طرح کی کوئی بات ہوگی تو ہم ضرور کریں گے پولیسی کے پر لیکن موقف جو مین موقف ہے ازادی کا اور انسانیت کا غربت کو ختم کرنے کا اس کے موقف میں کسی اور کی تبدیلی ہو سکتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ مل جائے جدہ ہو جائے ان کی تبدیلی نہیں ہوگی اس لئے کبھی آپ کسی کو کہتے سنیں نا کہ عمران خان بھی اگر موقف چینج کا لے گا تو ہم اس کے خلاب ہو جائیں گے فوراں اس کو روک دیں اس کو کہیں تمہارا موقف چینج ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا انتیس سال پہلے کی تقریر اٹھاؤ تو وہی موقف تھا جو آج موقف ہے اور لوگوں کو ایک اتراز ہے کہ عمران خان صاحب ہر جبلتے میں ایک ہی بات ریپیٹ کرتے ہیں وہ عمران خان صاحب انتیس سال سے اگر تیس سال سے ایک ہی چیز ریپیٹ کر رہے ہیں نا یہ اسی کا فیض ہے جو ہم سب کے بند جاری ہو گیا اور ہم سب کے گھروں میں لوگوں کو پتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے اخری خبر ہے کہ احتلام پارٹی کو چونکہ بندے نہیں مل رہے خود ہی دو دو تین سیوٹر سے کھڑے ہو رہے ہیں تو اب جو ہے نا جو اون چودری ہوتا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ غدار جو ہے سب سے بڑا غدار اس کی بیوی جو نور ڈانسر تھی اس نے بھی پی پی ون سیسٹی تھری سے کانگزات نامزدگی جمع کرا دی ہیں انشاءاللہ جیت حق کی ہوگی آخر میں اپنا خیار رکھے گا دوام یاد رکھے گا اسلام علیکم